موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسل عزیز طلباء و طالبات اس ماڈیول میں ہم اسلامی تحذیب کے عالمی اثرات کے حوالے سے بات کریں آپ کے علمے ہیں کہ اسلامی تحذیب و ثقافت سینکڑوں سال تک دنیا پر غالب رہی اور اس نے ہر لحاظ سے دنیا کی امامت رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا اس کی روشنی سے پوری دنیا منور ہوئی اور عالمی سطح پر بہت سے مصبت اثرات پیدا ہوئے وہ اثرات علمی زندگی سے متعلق بھی تھے ان کا تعلق مذہبی و فکری حوالے سے بھی تھا اور اسلامی تحذیب کی اثرات معاشرت اور سماج کے اوپر بھی پڑھیں ہم باری باری اس پر بات کریں گے جہاں تک اسلامی تحذیب کے علم پر اثرات کا تعلق ہے تو یہ سب سے بڑا پہلو ہے اسلام نے بڑی شدت کے ساتھ زور و شور کے ساتھ علم کی اہمیت پر زور دیا علم حاصل کرنے کا اس طرح کا جو شعور اجاگر کرنے کا معاملہ تھا یہ اس سے پہلے کسی مذہب کے اندر اور کسی تحذیب کے اندر اتنے زور و شور کے ساتھ نہیں کیا گیا جس طرح اسلام نے اپنی پہلی وحی اکرہ کو بنیاد بنایا تھا اور اس سے پہلے جو تبقات تعلیم حاصل کرتے بھی تھے مختلف مذہب کے اندر تو ان میں تعلیم کا تصور کچھ خاص معاشرے کے تبقات کے ساتھ خاص تھا جیسے ہندو مت میں تعلیم صرف برہمن حاصل کر سکتے تھے عیسائیوں کے اندر ان کے پادری ایک مخصوص طبقہ تھا جس کی رسائی علمی کتابوں تک تھی جبکہ اسلام نے ہر آدمی کے لیے حصول علم کا دروازہ کھول دیا اور فرما دیا ترغیب دینے کے لیے کہ کیا علم رکھنے والے اور نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں موٹیویشن دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مرد مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے یہ وہ تعلیم تھی جس نے مسلمانوں کو علم کی طرف دوڑا دیا اسی طرح اسلامی تحذیب کے اندر علم کی قدردانی اس طرح بھی کی گئی کہ جو اہل علم تھے جو علم والے لوگ تھے ان کو عزت دی گئی ظاہر ہے کہ معاشرے کے اندر جب کسی طبقے کو آپ ایک موتبر طبقہ گردانے گئے تو اس کی عزت کا میار بتائے گا کہ وہ کہاں کھڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اہل علم کو بہت بڑا اونچا درجہ دیا حضور نے فرمایا یہ جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں یعنی نبی جو مشن لے کر آتے ہیں رشد و ہدایت کا اس کے وارث اہل علم ہوتے ہیں معاشرے کے اندر اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ شخص جو صرف عابد تو ہے عبادت کرنے والا ہے لیکن علم رکھنے والا نہیں تو وہ جو علم رکھنے والا فقی ہے وہ ہزار عابدوں سے درجہ کے اندر اونچا ہوا کرتا ہے یہ وہ علم کی قدردانی تھی اسلامی تحذیبی اور یہ بھی حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو خوش رکھے سرسبز و شاداب رکھے جس نے میری بات کو سنا اور آگے پہنچایا فروغ علم صرف علم حاصل کرنا نہیں بلکہ علم کو آگے پھیلانا اس کے لیے دعا دی اللہ کے رسول نے اللہ اسے شاداب رکھے اور اسی کی اثرات تھے کہ حارون الرشید جیسے بادشاہ کے بیٹے امین و مامون آپس میں اس بات میں مقابلہ کرتے ہیں کہ استاد کی جوتیاں میں نے سیدھی کرنی ہے وہ میں نے ان کے آگے رکھنی ہے اور خلیفہ وقت حضرت امام مالک کے درس کے اندر شریک ہو کر حدیث مصطفیٰ کو بیٹھ کر سنتا ہے یہ وہ مظاہر تھے جس نے اہل علم کی قدردانی کی اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی جو حکومتیں تھیں انہوں نے بلا امتیاز تعلیم قوام کیا مسلم و غیر مسلم سب کے لیے علم کے دروازے کھول دیئے امیر و غریب سارے علم کی دور میں شریک ہو گئے عبد الملک بن مروان برومیہ کا جو سردار ایک امیر تھا اس کے زمانے کے جو ساتھ بڑے عالم تھے وہ غیر عرب تھے حالانکہ حکومت عربوں کی تھی علم کی رسائی انہوں نے صرف عرب تک نہیں رکھی تھی اس کا دائرہ غیر عرب تک بھی بڑھایا ہوا تھا ہم اگر محدثین کو دیکھتے ہیں ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کا تعلق عربوں کے ساتھ نہیں تھا اور علم کو پھیلانے کا ایک ذریعہ یہ بنایا گیا کہ تعلیم کو مفت کیا گیا اسلامی حکومتیں تعلیم کی سرپرستی کرتی رہی مدارس کی جو تعلیمی انسٹیٹیوشن ہیں ان کی سرپرستی کرتی رہی تاکہ علم لوگوں تک مفت طریقے سے پھیلے اور پھر اس کے بعد علماء کو بھی علم کی اتنی قدردانی تھی اور اس قدر بلند سمجھتے تھے کہ انہوں نے بھی اپنے لیے آگے مفت تعلیم پھیلانے کو اپنا مشن بنایا اور اس کے اندر معاشرے نے بھی ان کے ساتھ تعامن کیا اور ایک زمانے تک حکومتیں بھی ان کے ساتھ تعامن کرتی رہی آپ اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ سکول اور کالجز کے اندر حکومتی اداروں کے سکولرشپ کو تو چھوڑ دیں صرف مذہبی دینی اداروں میں اس وقت صرف پاکستان میں دس لاکھ طلبہ ہیں جو مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تحذیب کے اندر اس بات کو فوکس کیا گیا کہ علم وہ ہو جو فائدہ دینے والا ہو انسانیت کو معاشرے کو غیر مفید علم اور انسانیت کو نقصان پہنچانے والے علم کو رکا گیا اللہ کے رسول نے یہ دعا کی اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ دینے والا نہیں ہے وہ علم جو نفع دینے والے نہیں نقصان دینے والے ہیں جس میں جادو ہے جس میں موسیقی ہے جس میں علم نجوم اور رمل ہے اور وہ علوم جن میں شرک کی آمیزش ہے اسلام نے اس کی مضمت کی اور ہمیں دعا سکھائی کہ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ عطا فرما علم نافع کے اندر اور جو غیر نافع علوم تھے اسے پناہ مانگی گئی علمی تمدن کا ایک پورا کلچر قائم ہوا مسلمانوں نے حکومتی اور معاشرتی سطح پر علم کو پھیلایا تعلیمی اداروں میں لیبریریان مساجد میں لیبریریان گھروں میں لیبریریان کتب خانے اور کتب بازاروں کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ تھا جس نے ہر گھر کے اندر ایک علمی تمدن کا رنگ پیدا کیا مسلم تہذیب نے علم کو صرف نظریہ کی حد تک نہیں رہنے دیا بلکہ علم کو تجربے کے اندر ڈھالا اور اس کو ایک پریکٹس میں لے کر آئے اس کے لیے تجربہ گاہیں بنائی گئیں رسد گاہیں بنائی گئیں اور طیبی علوم کے فروغ کے لیے لیبریٹریز اور ہسپتال قیم کیے گئے جس کے نتیجے میں سائنسی آلات وجود میں آئے ایجادات وجود میں آئیں سائنسدانوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا جس سے سائنسی علوم کے اندر ترقی ہوتی چلی گئی اسلامی تہذیب کے اندر تھا کہ خالی تعلیم نہیں بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پہ زور دیا گیا اور اللہ پاک نے یہ فرما دیا کہ قَبُرَ مَقْتَنْ اِنْدَ اللَّهِ اَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْفَلُونَ اللہ کو یہ بات بڑی ناغوار ہے کہ تم وہ باتیں کہو جو تم کرتے نہیں ہو یعنی علم کے ساتھ عمل علم کے ساتھ اس کی پریکٹیکل اس کا اثر آپ کی زندگی میں نظر آنا چاہیے تربیت کا ایک رنگ ہونا چاہیے تک کہ وہ علم اس کے عمل میں ڈھلتا ہوا نظر نہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک انسان اپنی اولاد کو جو سب سے اچھا توفہ دے سکتا ہے وہ حسنِ عدب ہے ایٹیکیٹس کا سکھانا ہے اس کی زندگی کو عملی طور پر ٹھیک کرنا ہے جہاں تک اسلامی تحذیب کے اثرات کے دوسرے پہلو ہیں ہم نے اب تک علم پر بات کی اب اس کا فکری مذہبی اور فکری اثرات کے حوالے سے ہم بات کریں گے اسلامی تحذیب نے دنیا کے فکری ذاوے کو تبدیل کر کے رکھ دیا اور مختلف شعبوں کے اندر مذہبی فکری انقلاب برپا کیا ہم ترتیب وار ان کو دیکھیں گے سب سے پہلی بات دنیا کے اندر اسلام کی وجہ سے مذہبی اصلاحی تحریکیں چلیں ہندو عیسائیوں کے اندر پروٹیسٹنٹ تحریک چلیں ان کے اندر اپنے مذہبی جو تصورات تھے ان کو اصلاح کرنے کے لئے ہندووں کے اندر بھگتی تحریک چلی چونکہ مسلمانوں کی تحذیب کا غلبہ ایسا تھا کہ لوگ اسلام کے قریب ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنے اوپر غور کیا کہ ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں اسلامی تحذیب کی روشنی میں انہوں نے اپنی کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی اسلامی تحذیب کے فکری تصورات کے اندر اور اثرات کے اندر ایک فرق یہ ہوا کہ شعور حیات کو اجاگر کیا گیا اسلام سے پہلے لوگوں کو ان کے زندگی کے مقصد کا شعور پراپر طریقے سے نہیں تھا اسلام نے انسان کی قدر و قیمت بتائی اور یہ بتا دیا کہ یہ زندگی ہمیں کس مقصد کے لئے ملی ہے ہم جانوروں کی طرح صرف کھانے پینے اور اسائشات اور تائیوشات زندگی سے لطف اندوز ہونے کے لئے نہیں آئے بلکہ اس کے ساتھ ہم ایک بڑے مقصد کے لئے آئے ہیں وہ اللہ کی رضا ہے وہ خدمت انسانیت ہے اس معاشرے کو ایک اچھا معاشرہ بنانا ہے تاکہ قیامت کے دن ہمارے لئے کامیابی کی رہیں کھولیں اسلامی تہذیب نے فکری اعتبار سے ایک نمائیہ کارنامہ یہ سر انجام دیا کہ معاشرے کو کائنات میں نظر تفکر تدبر مشہدے تجربے کی دعوت دی اللہ پاک نے قرآن میں بار بار مسلمانوں کو بھارا انسانوں کو بھارا افلا یا تدبرون یہ لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہیں فرمایا افلا تاکلون تم اکل سے کام کیوں نہیں لیتے یہ جو اکل سے کام لینے کا تصور ہے یہ اسلام ہی کا وصف ہے جس نے آزادی کے ساتھ لوگوں کو سوچنے پر امادہ کیا اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان کی سوچ کی فکر اور سمت کو درست کیا یہ اسلام کا سب سے بڑا فکری احسان ہے جو انسان پر کیا گیا کہ انسانوں کی اکل پر بھروسہ کیا گیا اور اکل کو ایک حیثیت دی گئی علامہ اقبال الرحمہ نے اسی لیے کہا تھا کہ اکل ایک نور ہے یہ اچھی بات ہے کہ اکل پر ٹوٹل بھروسہ نہیں ہو سکتا مگر بہرحال اکل رہنمائی کرنے والی ہے اور اکل ہمیں منزل تک لے جانے والی ہے مشہدہ اور تدور اور غور و فکر کے جو میدان اسلام نے کھولے اس کی وجہ اصل میں یہی انسان کو غور و فکر کی دعوت دینا تھا جس کے نتیجے میں آگے دنیا میں ان کے لابات آئے اسلام نے فکر پر جو اثرات چھوڑے ان میں ایک انداز حکمرانی میں تبدیلی ہے اسلام سے پہلے بادشاہتوں کا دور تھا عامرانہ طرز حکومت کا روای تھا یہ باتیں مسلمانوں کے اندر بھی بعد میں آ گئیں وگر ہمارے لیے مسلمانوں کا جو طرز عمل ہے وہ آئیڈیل نہیں ہمارے لیے طرز عمل جو ہے وہ اسلام کیا کہہ رہا ہے اسلام نے خلافت کا تصور دیا پھر خلافت نے مشاورت کا تصور دیا لوگوں کے طبقات کو ان کو ساتھ شریک کر کے ان کا حق دینے کا تصور دیا یہی وہ بنیادیں تھیں جو آگے چل کر وسی سطح پر جمہوری نظام کو آگے لے کر چلنے والی بنی اسلامی تہذیب کے جو معاشرے پر اثرات ہوئے جو سماج پر اثرات ہوئے ان میں سب سے پہلی چیز انسانی وکار کا شعور اسلام سے پہلے جو دیگر مذاہب تھے وہ انسان کو پیدائشی گناگار کہتے تھے کہ انسان گناگار پیدا ہوا ہے اللہ پاک نے کہا کہ نہیں اسلام میں یہ تعلیم دی کہ ہر انسان دین فطرت پر پیدا ہوا ہے اور فطرت خود پاکیزہ چیز ہوتی ہے یہ ہمارا ماحول ہے تربیت ہے دنیا کی جو ہمیں غلط رہوں پر چلا دیتی ہے اللہ پاک نے فرمایا ہم نے اولاد آدم کو عزت سے نوازا ہے یعنی اولاد آدم پہلے دن سے بارگاہ خداوندی سے معزز ہو کے پیدا ہوئی ہمارے بابا آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر اپنی خلافت و نیابت کے لیے چنا یہ ان کے پیدائشی گناگار ہونے کی نہیں بلکہ اللہ پاک کی طرف سے انسان پر اپنا خاص رحمت اور اپنے فضل کی نشانی تھی اور ایک اور جگہ پہ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی آسان تقویم ہم نے انسان کو بہترین شکل پر پیدا کیا اس سے انسانی وقار معاشرے کے اندر اسلام نے اس کو بلند کیا پھر انسانی معاشرے کے اندر جو طبقہ سب سے پیسا ہوا تھا وہ عورتوں کا طبقہ تھا اور غلاموں کا طبقہ تھا اسلام نے ان دونوں طبقات کی عزت کو بڑھایا اور غلامی کے خاتمے کے اقدامات اٹھائے جہاں تک عورتوں کا معاملہ تھا انہیں تو بعض مذاہب میں اور بعض تہذیبوں میں شیطان کا آلہکار سمجھا جاتا تھا روحانی ترقی میں ایک رکاوٹ سمجھا جاتا تھا اسلام نے آ کر کچھ اقدامات لیے جس سے معاشرے میں عورتوں کا وقار بڑھا سب سے پہلے تو عورت کو ہر رنگ اور ہر روپ میں عزت دی گئی عورت ماں ہے تو اس کے قدموں میں ہماری جنت ہے عورت ہماری بہن ہماری بیٹی ہے تو کہا گیا حدیث پاک میں جو ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرے گا یہاں تک کہ وہ بڑی ہو جائیں جوان ہو جائیں تو قیامت کے دن میرا اور اس کا ساتھ ایسے ہوگا دو اگلیوں کو آپ نے اشارہ کر کے دکھایا یعنی وہ میرے قریب ہوں گے اپنی بہنوں اپنی بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے اور ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرنے والے اسلام نے ہی عورت کو آ کر نکاح میں اپنی پسندیدگی کا حق دیا کہ ان سے بھی پوچھا جائے جہاں ان کا نکاح کیا جا رہا ہے اسی طرح نکاح ہو جانے کے بعد اگر نباہ کرنا مشکل ہو جائے اور مرد طلاق بھی نہ دے رہا ہو تو عورت کو خلا کا حق دیا اسی طرح اسلام نے عورتوں کو ان کا والد ان کا بھائی ان کا شوہر مر جائے تو اس کے ترکے میں عورتوں کو حصہ دار بنایا اور حصے میرے رب نے خود قرآن میں متعین کر دیئے تاکہ کوئی عورتوں کے ساتھ زیادتی نہ کر سکے اسی طرح عورتوں کو حق کے تعلیم دیا گیا تعلیم صرف مردوں کے لیے نہیں تعلیم کا دائرہ دروازہ سب کے لیے کھولا گیا تھا اور پھر ان کی حسب حال مختلف شعبوں میں ملازمت کا حق دیا جو شرائط اور تقاضے ہیں ان کو ملہوز خاطر رکھتے ہوئے ان کو تقریر و تحریر کی اجازت دی مسلم خواتین میں بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے علم کی روشنی کو آگے پھیلایا جن میں صحابیات بھی ہیں اور بعد کے ادوار میں آنے والی معذف خواتین بھی ہیں اسی طرح جو غلاموں کا طبقہ تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے جو محنت کشتے غلاموں کے علاوہ بھی انسانی معاشرے کے اندر کئی طبقات ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ہاتھ کی محنت سے روزی کماتے ہیں وہ معاشرے کا زیور ہیں وہ معاشرے کی خوبصورتی ہیں اسلام نے محنت کشوں کی عزت کو بحال کیا اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہتر کھانا جو انسان کھاتا ہے وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہے کہا گیا جو مزدور ہیں کام کرنے والے لوگ ہیں انہیں ان کی مزدوری بروقت دو اور لفظ بولے گئے پسینہ خوشک ہونے سے پہلے دو تاکہ جو اس نے محنت کی ہے اس کی محنت رائے گا نہ جائے اسے اس کی محنت کا پراپر صلح ملنا چاہیے اس طرح اسلام نے معاشرے میں دولت، اہدہ، جاگیر اور خاندانی امتیازات کے بتوں کو توڑ کر محنت کی عظمت کو بحال کیا اسلامی تحذیب نے سماج پر معاشرے پر جو اثرات چھوڑے ان میں عداب معاشرت ہیں اسلام نے ہمیں کھانے پینے کے عداب بتائے آپس میں ملاقات کے عداب بتائے سفر پہ جا رہے ہیں اس کے عداب بتائے سونے جاگنے کے عداب بتائے محفل مجلس کرتے ہیں تو اس کے عداب بتائے جس پر عمل کی وجہ سے معاشرتی زندگی میں ایک حسن و رانائی پیدا ہوتی ہے اور یہ وہ عداب ہیں جو معاشرے کو محبت کی حلاوت اور شیرینی سے بھر دیتے ہیں سورہ حجرات کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں ان کا ذکر ملتا ہے اسلامی تحذیب نے معاشرتی سطح پر جن اثرات کو معاشرے پر پیدا کیا ان میں لطافت اور پاکیزگی ہے طہارت اور صفائی ہے اسلام نے ہمیں دن میں پانچ وقت وضو کرنے کا حکم دیا اور پانچ وقت وضو کرنے والا شخص کس قدر پاک اور صاف ہوتا ہوگا حکم دیا وصیاب کا فتحر اپنے کپڑوں کو پاک رکھو قرآن میں کہا طہارت نصف ایمان ہے اس کے علاوہ اسلامی دنیا میں جو ذوق جمالیات تھا وہ پروان چڑھا جس سے اچھی رہائش گاہیں اچھے لباس اچھے کھانوں کا رواج پڑا اللہ کے نبی نے درخت لگانے کو صدقہ قرار دیا اور کہا اسے جو انسان اور چرند پرند کھاتے ہیں اسے انسان کو سواب ملتا ہے غلاموں سے بہتر سلوک کی تعلیمات دی گئی جیسا تم خود کھاؤ ویسا غلاموں کو کھلاو جیسا تم پہنتے ہو ویسے غلاموں کو پہناو یہ وہ چیزیں تھیں جس نے معاشرے کے اندر غلاموں کے وقار کو بھی بلند کیا اور غلامی کے ختمے کی طرف بھی انسانیت کو لے کر گئے اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ معاشرے کا یہ حسین رنگ جو ہمیں اسلام نے دیا ہے اسے اپنے معاشرے کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے